گھر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے گھر ہماری محبت سکون راحت اتمنان کا گہوارہ ہے گھر سے نکلتے وقت اور گھر سے داخل ہوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر اللہ سے رحم و قرم اور اس کی حفاظت اور نگبانی کی دعائیں کرتے نظر آتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو دعود اور ترمزی میں خدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے اور نکلتے وقت یہ کہے تو کویا یہ دعا ہے گھر سے نکلنے کی بسم اللہ توقلتو اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ میں اللہ کا نام لے کر نکل رہی ہوں اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے تو کویا گھر سے نکلنا ہے تو اس ذات پر توقل کرنا ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھانے کے بعد آگے خوشکبری دی کہ جب وہ یہ دعا کر لیتا ہے تو پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں اللہ کے بندے تیرا یہ کہنا تیرے لیے کافی ہو گیا تجھے پوری رہنمائی مل گئی اور تیری حفاظت کا فیصلہ ہو گیا اور شیطان مایوس اور نامراد ہو کے اس سے دور ہو جاتا ہے تو کویا آج کے اس شیطانی دور میں اس دجالی دور میں اس دور فتن میں خود اپنے اہل خانہ کو اپنے بچوں کو اگر ان تمام چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں اور آفیت اور حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ دعا خود بھی پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھایا کریں اور اہل خانہ کے ساتھ نکلتی ہیں تو اونچے آواز میں پڑھ لیا کریں اسی طرح گھر واپس داخل ہوتے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ابو دعود میں حضرت ابو مالک عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ کیا فرماتے تھے اللہم اسألکا خیر المولجی و خیر المحرجی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا اب پھر آپ اپنے گھر والوں پر بسم اللہ کہہ کر یسلم علیہ اہلہی گھر والوں پر سلام کرتے تھے تو یہ وہ دعا ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ ہی سے مانگتی ہوں گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی خیر اور گھر میں داخل ہونا اور باہر کا نکلنا یعنی میرے واسطے وہ خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنے اور ہم اللہ کا نام لے کر داخل ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کا نام لے کر باہر نکلتے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی کارساز ہیں لکاتار اللہ کی ذات صفات اختیارات قدرت اور قمالات کا اطراف ہے اس پر توقل ہے اور اسی سے حاجت روائی اور اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی